بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شخص پر اللہ کی لانت ہو سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے بیان کی ہو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسرے لوگوں سے چپائی ہو البتہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو زبا کرے اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو کسی بدتی کو ٹھکانہ دے اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو اپنے والدین پر لانت کرے اور اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو زمین کے بیچ بدل دے اسے مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا ہے زمین کے بیچ بدلنے سے مراد نشانات بدلنا ہے مثلا سنگے میل، حد بندی، علامات اور نشانیاں وغیرہ جو عمومی طور پر زمینوں کی حد بندی میں علامت کے طور پر لگائی جاتی ہیں ایسا شخص جو انہیں بدل دیتا ہے اللہ کی اس پر لانت ہوتی ہے